اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی انسانوں کی عادات بھی بدلتے جا رہی ہیں اور رہن سہن اس کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے انسانی زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے اور آرام دے سہولیات کی وجہ سے انسانوں نے اپنا رہن سہن بدلنا شروع کر دیا ہے دوستو پہلے زمانے میں لوگ بیت الخلہ اپنے گھروں کے اندر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے بلکہ لوگ قضاء حاجت کے لیے اپنے گھروں سے دور ویرانوں کا رخ کرتے تھے اس دور میں بھی اگر کوئی آرام دے زندگی کا خواہش مند ہوتا تھا تو اپنے گھر کے باہر واشروم تعمیر کر لیتا تھا لیکن گھر کے اندر تعمیر کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جیسے ہی وقت بدلتا گیا تو لوگ سہولیات کے بہت زیادہ آتی ہوتے گئے اور مشکت والے کام سے دور بھاگنے لگے ہر کام میں اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا لوگوں کا سب سے پسندیدہ کام ٹھیرا دوستو ویرانوں میں جانے کے وجہے لوگوں نے پھر اپنے گھروں کے اندر واشروم بنانے کی روایت شروع کر دی اور بہت تیزی سے سب ہی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر واشروم بنانے شروع کر دیے اور حتیٰ کہ کمرے کے ساتھ اٹیچ واشروم آج کل کا فیشن بن چکا ہے لیکن دوستو اس بات کا کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ واشروم کا گھروں کے اندر اور پھر ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ ہونے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بھی بات کریں گے کہ گھروں کے اندر واشروم بنانے کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ہماری انفرمیٹی ویڈیوز سے ایسے ہی اپ ڈیٹڈ رہیں دوستو اگر آپ کے گھروں میں بیماریاں پریشانیاں اور ٹینشنوں کا غلبہ ہے تو اس کی ایک ہی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے بدروہیں جن کے رہنے کی پسندیدہ جگہ غلاست سے بھرے کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں یا پھر آپ کے گھروں کے واش رومز لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کچھ ایسے گر بتائیں گے جس سے آپ کی گھروں سے یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم فرمودات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارہ لے کر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ان بدروہوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور پور سکون زندگی گزاری جا سکتی ہے دوستو جنات کے واش روم میں ہونے یا نہ ہونے سے پہلے آپ دوستوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جنات دراصل ہیں کیا اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کو دنیا میں بھیجنے کا اصل پرپس کیا ہے اور ان کو دنیا میں بھیجا ہی کیوں گیا ہے ان کی اقسام کیا ہوتی ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ جنات اکثر کن مقامات پر پائے جاتے ہیں اور ان سے چھٹکارہ کیسے پائے جا سکتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت والی کتاب قرآن کریم میں جنوں کی اصلی خلقت کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا یہ سورہ رحمان کی پندروی نمبر آیت ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف تمہیں بیان کیا گیا ہے ایک حقیقت یہ ہے کہ جنات ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ نیک اور بدکاروں کے ساتھ بدکار لیکن دوستو ان سے ڈرنے کی ضرورت اس کو ہے جو شریعت متہرہ سے دور ہیں نیک جنات ہماری دعاوں میں ہمارے شریک ہوتے ہیں اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں جبکہ بدروہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بدروہیں ان کے لئے آئے دن مشکلات کا سامان کرتی ہیں دوستو جنات کے مطالق مختلف نام ہیں اور ان کی مختلف اقسام ہیں انسانوں کی طرح جنات کی بھی کئی اقوام یا اقسام ہیں چونکہ جنات کی عبادی انسانوں سے بہت زیادہ ہے اس لئے ان میں اقوام و اقسام بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں دوستو ہر قوم یا قسم لاکھوں کرونوں افراد پر مشتمل ہوتی ہے ان اقوام یا مخصوص صفات کے حامل جنات کو عربی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے دوستو ضروری نہیں ہے کہ ہر نو کا نام عربی زبان میں ملے تو ہی اسے مانا جائے ایک شیطان عربی زبان میں عام طور پر دھوکہ باز اور مکار و چالاک قسم کے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے جو انسانوں کو مختلف ہلیوں طریقوں سے دھوکہ دے کر کسی نقصان کا شکار کرتے ہیں اسی وجہ سے کوئی آدمی اگر حد سے زیادہ چالاک ہو تو اسے عربی میں شیطان کہہ دیتے ہیں نمبر دو غول سہراؤں اور جنگلوں میں بھیس اور شکلیں بدل بدل کر انسانوں کو تنگ اور حراسہ کرنے والے جنات کو غول کہتے ہیں اور اس کی جمع غیلان ہے نمبر تین اب کری حجاز کی سر زمین میں ایک جنگل کا نام اب کر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا راج ہے اور جنات کے قصے کہانیاں اس جنگل کے حوالے سے اتنے مشہور تھے کہ لوگ اس کی طرف رخ نہیں کرتے تھے چونکہ اب کر میں جنات کے راوہ کوئی نہیں بستا تھا اس لئے اہل عرب نے جنات کے لیے اب کری کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا جس کے لفظی معنی اب کر کا رہنے والا بنتے ہیں نمبر چار افریت جنات کی جس نسل کو ہندی اور اردو میں دیو کہتے ہیں عربی میں اسے افریت کہتے ہیں صورت النمل میں حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے کی زمن میں ایک ایسے افریت کا تذکر آتا ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے پارلیمان کا باقاعدہ ممبر تھا دوستو یہ تو ہوگی ان کی اقسام اور ان کے نام اب جانتے ہیں کہ جنات ہوتے کہاں ہیں اور ان کا ٹھکا نہ کہاں ہوتا ہے دوستو اب ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے کہ اس ویڈیو میں آپ کو جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے تو یہ خالصتاً آپ کے اصلاح اور جنات کے بارے میں حقائی کو سامنے لانے کی غر سے بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ازہان میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے دوستو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ویرانے میں ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اس سے ثابت ہوا کہ جنات ویرانے، کھنڈرہ، جنگلات اور گھاٹیوں وغیرہ میں ملتے ہیں ایک اور روایت جو کہ مسعود امام احمد اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلا میں جنات موجود ہوتے ہیں شیطان اور شریر جنات ہمیشہ گندگی کی جگہوں پر پائے جاتے ہیں اسی لئے بیت الخلا میں جانے سے پہلے دعا پڑھنے کی داقیت کی گئی ہے کورا کرکٹ، لیز پھینکنے کی جگہ، گوبر، ہڈیوں اور گندی علائشوں کی جگہ پر بھی موجود ہوتے ہیں سیدنا قطادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلوں میں پشاپ کرنے کی ممانعہ اس لیے ہے کہ یہاں جنات موجود ہوتے ہیں جنات کا ایک اور پسندیتہ ٹھکانہ قبرستان بھی ہے آلات موسیقی اور ناشنے والیوں کے ساتھ بھی شیطان جن ہوتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول بھرق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی سو کر اٹھے وہ تین بار ناک صاف کرے کیونکہ ناک کے نتھیوں پر شیطان رات گزارتا ہے یعنی شریر جن انسان کی ناک کے ساتھ ہوتا ہے دوستو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنوں سے کیسے بچا جائے تو دوستو جنوں کے شر سے بچاؤ کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اشیاء کو پڑھے جو سنت متحرہ میں ان سے بچاؤ کے لیے آئی ہیں ان میں سے آیت القرصی بھی ہے اگر انسان رات کو آیت القرصی پڑھے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آسکتا اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے دوستو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انسان کے جنوں سے بچاؤ کے لیے بعض اسکار آئے ہیں اور ان میں سے چند یہ ہیں اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ پہنچے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے دوستو سلمان میں انسرت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمی ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے کہ اگر یہ اسے کہے تو اس کا غصہ چلا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں دوستو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے حتیٰ کہ سور فلق اور الناس نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں لے کر باقی کو چھوڑ دیا دوستو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے زکاة کی حفاظت میرے ذیمہ لگائی تو ایک شخص آیا اور غلہ کو بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لی اور کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تو اس نے کہا کہ میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ان سے نفع دے گا تو میں نے کہا وہ کونسے کلمات ہیں تو کہنے لگا کہ جب تو اپنے بستر پر آئے تو آیت القرصی پڑھ لیا کر حتیٰ کہ آیت ختم کی تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح تک ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا دوستو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے قیدی نے کیا بتایا ہے تجھے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس نے ایک چیز سکھائی اور اس کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے فائدے اس کے ساتھ فائدے دے گا تو آیت القرصی پڑھا کروں اس کا گمان تھا کہ صبح تک میرے پاس شیطان نہیں آئے گا اور میرے اللہ وہ ایک بند محافظ مقرر کر دے گا جو میری حفاظت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تیرے ساتھ سچ بولا ہے لیکن اصل میں جھوٹا ہے اور شیطان تھا اسے بخاری نے روایت کیا ہے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو کبریں مت بناو بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بکرہ پڑی جاتی ہو دوستو تحارت خانے یا واشروم جنوں اور شیطانوں کی حاضر رہنے کی جگہ ہیں تو اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاکی سے جنوں اور شیعتین سے تحارت خانے میں ننگے پاؤں داخل نہ ہو اور پہلے داخل ہوتے ہوئے پہلے بایا پاؤں اندر رکھیں اور جب بیٹھنے کے قریب ہوں تب بدن سے کبر ہٹائیں اور دورانی ضرورت قبلے کی طرف مو یا پیٹھ کرنے سے بچیں تحارت خانے میں باتیں کرنا مکروہ ہے دائیں ہاتھ سے پانی مہیا کریں اور بائیں ہاتھ سے تحارت کریں تحارت خانے سے باہر نکلتے وقت پہلے دائیں پاؤں باہر نکالیں اور باہر نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں حمد ہے اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اس عذیت چیز کو دور کر دیا اور مجھے عفیت بخشی دوستو پشاپ کی چھنٹوں سے خاص طور پر بچیں کیونکہ اس پر عذابِ قبر کی وعید ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ شیعتین کو اپنے آپ سے دور رکھ سکتے ہیں گھروں سے واشروم کا خاتمہ تو ناممکن سی بات ہے لیکن اگر ان باتوں پر عمل کر دیا جائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد لی جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ہماری ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں اور آپ ایسے انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ